نظرین پنشیر فتح افغانستان کے لئے خوشحالی کا دور شروع چین روس اور پاکستان کے بعد اب افغانستان معاشی طاقت بنے گا زبی اللہ مجاہد اور عبدالغنی نے کمال کر دیا ویڈیو میں تفصیل سے یہ بھی بتائیں گے کہ پیوٹن کب اسلام آباد کا دورہ کریں گے اور طالبان کو کونسی بڑی خوشخبری ملنے والی ہے ناظرین اب جب کہ طالبان نے پورے افغانستان پر قبضہ کر لیا اور سب سے زیادہ مضاہمت کا گڑ مانی جانے والی پنشیر وادی پر بھی دونوں فریکین کے مابین مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں اور طالبانی حکومت بنانے کے راستے میں آخری رکاوٹ بھی ختم ہو چکی ہے تو اس تمام صورتحال کے بعد وزیراعظم عمران خان نے روس کے صدر پیوٹن کو دورہ پاکستان کرنے کے دعوت دے دی ہے یہ اب تک کی ایک بڑی پیش رفت ہے لیکن اس دورے کا اہم ترین مقصد کیا ہوگا وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پورامن اور مستحکم افغانستان پاکستان اور خطے کے استحقام کے لیے اہم ہے افغان عوام کے تحفظ سلامتی اور انسانی حقوق کے ساتھ ساتھ مسئلے کے سیاسی حل کے پر زور دیا گیا ہے اور یہ باتیں دونوں مالک سربراہان کے مابین ٹیلی فونک رابطے کے دوران ہوئیں ناظرین ٹیلی فونک رابطے میں دونوں رہنماؤں نے افغانستان کی بدلتی صورتحال اور دو طرفہ تعلقات پر تباطلہ خیال کیا اس موقع پر وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ پورامن اور مستحکم افغانستان پاکستان اور خطے کے استحقام کے لیے اہم ہے افغان عوام کے تحفظ سلامتی اور انسانی حقوق کے ساتھ ساتھ مسئلے کا سیاسی حل بھی ضروری ہے انہوں نے کہا کہ افغان عوام کی سیکیورٹی اور حقوق کا تحفظ یقینی ہونا چاہیے وزیراعظم نے مطالبہ کیا کہ عالمی برادری افغان عوام کی مدد کے لیے آگے بڑھے اور افغانستان میں معاشی استحقام کے لیے کردار ادا کرے وزیراعظم نے بدلتی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مربوط نکتہ نظر کی اہمیت پر زور دیا وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ افغانستان میں قیام امن کے لیے سیاسی نزاکرات کے ذریعے آگے بڑھنا بہترین راستہ ہے وزیراعظم نے اس بات پر زور دیا کہ بین القوامی برادری کو افغانستان کے لوگوں کی مدد جاری رکھنی چاہیے تاکہ انسانی ضروریات کو پورا کرنے اور معاشی استحقام کو یقینی بنا جا سکے وزیراعظم نے پاس روز تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعلقات پر اتمنان کا اظہار کیا وزیراعظم نے تجارتی تعلقات کے ساتھ ساتھ اوانائی کے شعبے میں دو طرفہ تعاون کو مضبوط بنانے کی حکومتی عظم کا بھی ایادہ کیا جس میں پاکستان سٹرین گیس پائپلین منصوبے کی جلد تکمیل بھی شامل ہے امران خان نے صدر پیوٹن کو دورہ پاکستان کی بھی دعوت دے دی ناظرین ادھر روسی صدر ولادمیر پیوٹن اور ان کے چینی ہممنصف شی جنگ پنگ نے اتفاق کیا کہ وہ طالبان کے قبضے کے بعد افغانستان سے اُبھرنے والے خطرات سے نمٹنے کے لیے کوششیں تیز کریں گے ریپورٹ کے مطابق اسی تناظر میں جرمن چانسلر اینجلہ مرکل نے کہا کہ کہ بین الکوامی برادری کو طالبان کے ساتھ بادشید کو برقرار رکھنا چاہیے اگر وہ نیٹو کی تیناتی کی دو دہائیوں کے دوران ملک میں نمدار ہونے والی بیستری کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں روس کے مطابق ایک ٹیلی فون کال کے دوران روسی اور چینی رہنماؤں نے افغانستان کے سرزمین سے ہونے والی دہشت کر دی اور منشاق کی سمگلنگ کے خطرات سے نمٹنے کے لیے کوششیں تیز کرنے کے لیے اپنی تیاری شروع کرتی ہے انہوں نے افغانستان میں امن کے قیام کی اہمیت اور ملہکہ علاقوں میں عدم استحقام کے پھیلاؤں کو روپنے کے بارے میں بھی بات کی روسی اور چیلی صدر نے دو طرفہ تعاون اور شنگھائی تعاون تنظیم کے ممکنہ صلاحیتوں سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے پر اتفاق کیا جو کہ آئندہ ماہ تجاکستان میں ایک سربراہی اجلاس طلب کرنے والا ہے وستی ایشیا میں کئی سابق سوویت جمہوریہ کے ساتھ افغانستان اور چین کی صرفت لگتی ہے اگرچہ موسکو کابل میں نئی قیادت کے بارے میں محتاط طور پر پر امید ہے روسی صدر نے افغان عسکریت پسندوں کو پڑوسی ممالک میں پناہ گزینوں کے طور پر تاخر ہونے سے خبردار کیا ہے ناظرین ولادمیر پیوٹن نے افغانستان کے اندونی معاملات میں بیرونی طاقتوں کی شمولیت کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ موسکو نے سوویت یونین کے ملک پر کئی دہائیوں سے حملے سے سبق سیکھا ہے دوسری جانب چین نے کہا کہ وہ افغانستان کے ساتھ دوستانہ اور تعاون پر مبنی تعلقات کو کہہرہ کرنے کے لیے تیار ہے چینی ذرائع بلاک کے مطابق دونر اہنماؤں نے جی سیون میں 31 اگرس کے بعد لوگوں کے افغانستان سے نکلنے کی اجازت دینے کے لیے مطالبہ نہیں کیا گیا کیونکہ امریکی فوجیوں کے انخلاق کے بعد مایوس حجوم اپنی حفاظت کے لیے خوف ستا ہے چین اور روس جی سیون کا حصہ نہیں ہے امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا تھا کہ امریکہ کو 31 اگرس تک انخلاق ختم کرنے کی تبقہ ہے تاہم جی سیون رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ طالبان پر تباو ڈالیں کہ وہ 31 اگرس کے بعد وہاں سے جانے کے خواہش مند افغان پہشندوں کو محفوظ راستے کی اجازت دیں چین کے پیپلز ڈیلی کی ریپورٹ کے مطابق روسی صدر کے ساتھ کال میں چین کے صدر نے عضب متاخلت اور افغانستان کی خودمختاری اور آزادی کا احترام کرنے کے چین کے موقف کا اعدہ کیا ریپورٹ میں کہا گیا کہ ملاد میر پیوٹن نے شی جنگ پنگ کو بتایا کہ وہ افغانستان میں چین کے موقف اور مفادات کا اشتراب کرتے ہیں اور وہ چین کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ غیر ملکی افواج کو افغانستان میں متاخلت اور تباہی سے بچا جا سکے چینی صدر نے افغانستان کی تمام جماعتوں پر زور دیا کہ وہ ایک واضح اور جامع سیاسی فریمبرک بنائیں اور اقتدال پسند مستحقم پالیسیاں نافذ کریں اور تمام دہشتگرد گروہوں سے تعلقات خاتم کریں ملاد میر پیوٹن نے کہا کہ روس چین کے ساتھ مل کر دہشتگردی اور منشات کی سمگلنگ کے خلاف کام کرنا اور افغانستان کے سیکیورٹی خطرات کو پھیلنے سے روکنا چاہتا ہے افغان مجاہدین کی دفاعی صلاحیت میں بہت بڑا اضافہ ہو چکا ہے ناظرین افغان طالبان کی دفاعی صلاحیت میں بہت بڑا اضافہ طالبان نے اسلے کے بڑے ذخیرے کے ساتھ روسی ساختہ سو ہیلیکاپٹر پر قبضہ کر لیا تفصیلات کے مطابق روس نے کہا ہے کہ کابل میں اقتدار میں آنے والے طالبان کو روسی ساختہ سو ہیلیکاپٹر بھی اسلے کے دیگر ذخائر کے ساتھ ملے ہیں اس حوالے سے روس کے سرکاری اسلے کی بڑا امداد کے سربراہ کہنا ہے کہ افغانستان پر قبضے کے نتیجے میں طالبان کو روسی ساختہ سو ہیلیکاپٹر بھی ملے جو کہ استعمال کے سلسلے میں مختلف حالتوں میں ہیں بتا جاتا ہے کہ روس کے بنے ہوئے یہ ایم ای سیونٹین ٹرانسپورٹ ائرگرافٹ امریکہ نے افغان مسلح فوج کے لیے خریدے تھے روس سے اس کے خریدنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ امریکی ساختہ یو ایچ سیسٹی بلیک ہور کے مقابلے میں کافی سستے اور انہیں اڑانا بھی نسبتاً آسان ہے تاہم روسی اسلے کے برامت کنندگا کے یہ کہنا ہے کہ طالبان انہیں بڑے پیمانے پر استعمال کرنے کے قابل نہیں کیونکہ ان کی منٹیننس کروز اور فاضل پرسوں تک ان کی رسائی نہیں ہے دوسری جانب امریکہ نے طالبان کے زیرے قبضہ امریکی فوجی سازو سامان کو تباہ کرنے کی منصوبہ بندی شروع کرتی ہے جو بائیڈن انتظامیہ فوجی سامان کو فضائی حملوں سے تباہ کرنے پر غور کر رہی ہے امریکی تیارے گاڑیاں اور اتھیار افغان شہریوں کو مارنے کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں غیر ملکی خبر ایسا جارے کے مطابق امریکہ نے طالبان کے افغانستان پر قبضے کے دوران وہ امریکی فوجی سازو سامان جو طالبان کے ہاتھ لگ گیا ہے اب وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو کر تصویر بنوا رہے ہیں اس فوجی سازو سامان کو تباہ کرنے کی امریکہ نے منصوبہ بندی شروع کرتی ہے امریکہ کو خدچہ ہے کہ طالبان کے زیرے قبضہ امریکی تیارے گاڑیاں اور اتھیار افغان شہریوں کو مارنے کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں جو بائیڈن انتظامیہ فوجی سامان کو تباہ کرنے پر غور کر رہی ہے سامان کو تباہ کرنے کے لیے فضائی حملوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے جو بائیڈن انتظامیہ کو خدچہ یہ بھی ہے کہ فوجی سازو سامان روس یا چین کے ہاتھ بھی لگ سکتا ہے اس فوجی سازو سامان میں سو سے زائد بلیک ہاک ہیلیکاپٹر، سینکڑو فوجی گاڑیاں اور جدید اسلاح شامل ہے مزید براہ امریکی فوج کی انتہائی حساس بائیومیٹرک ڈیوائسز کو طالبان نے قبضے میں لے لیا ہے غیر ملکی خبر اس آدارے کے مطابق امریکی فوج کو اس بات کے خدچات لاکھ ہیں کہ ان ڈیوائسز میں موجود حساس ترین معلومات کو اس کے مخالفین اس کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں رپورٹ میں کہا گیا کہ یہ واقعہ گزشتہ ہفتے پیش آیا اور امریکی فوج کی بائیومیٹرک ڈیوائسز کو طالبان کے قبضے میں گئے ہوئے ایک ہفتے کا پاک گزر چکا ہے اس حوالے سے مزید کیا اپڈیٹس آتی ہیں آپ کو ہر وقت فراہم کی جائیں گی لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو سبھی ویڈیوز بروقت ملتی رہیں